گزل سے طبیعت نے کچھ وقت کا مزا پایا کچھ درد کی دوا پائے کچھ درد لا دوا پایا ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج مجھے جس موضوع پر لب خوش آئی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان گزل کی مقبولیت ہے دعا کریں کہ موضوع کے مناسبت سے کچھ دیر لب خوش آئی کر سکو گزل نے ہے پائی مقبولیت جہاں میں جو ایران سے ہوئی مجسر ہندوستان میں حضرات گرامی گزل عیسائی شائری کی مقبول ترین سنٹھ ہے کئی سو سال ہمارے شائری کی رو روا بنی رہی ہے دراصل گزل ایرانیوں کی ازاد کردہ ایک سنٹھ سخن ہے ایرانیوں نے قصیدے کے تسبیب کو قصیدے سے الگ کر کر گزل کا پیکر تیار کیا اس فروغی آفتہ گزل کی طناور درخت سے ایک کلم ہندوستان ملا کر لگائی گئی جس نے اردو شائری میں گزل کو وجود بخشا ویلخصوص اردو شائری کے ساتھ اردو شائری کے ساتھ گزل کا نہایت اہم رسطہ ہے گزلوں میں عشق کے جلوے جا با جا روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں گزل کے معنی عورت سے بات کرنا یا عورت کے بارے میں باتیں کرنا ہے جس طرح گزل گویا حدیث دلوری ہے جس نے ہر دور اور ہر احد میں اپنے پڑھنے اور سننے والے کے دلوں کو لبھایا ہے ہر غاس و عام پر اس کے اثرات اقصا ہوئے ہیں گزل نے گزل میں امیر خوشو پولی کو دبشاہ مشتاق اور ملا وجہی نے اسے فروغت دیا اور تو اور گزل نے میر خواجہ میر جد رافے اور سادہ کا زمانہ بھی دیکھا گزل جو ایران کی شائری سے اردو کو میسیر آئی یہ ایک زندہ سن تھی اور زندگی کے امکانات سے بھرپور تھی اردو گزل نے اردو کو نئے مقامات اور نئے مناظر سے روشناس کر آیا گزل کا شمار اردو کے شائری مقبول ترین اسناف میں ہوتا ہے اس کی مقبولیت اردو کے تکنی دور میں بھی تھی یہی مقبولیت گزل کے دل کا شیریہ اور عوامی ہونے کا ثبوت ہے اگر گزل میں زندگی کے بدلتے ہوئے اقتدارات کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آج اردو گزل کی عظمت اور مقبولیت کی اس مقام پر فائز نہ ہوتی وہ گزل کی مقبولیت کو سمجھنے والا اور اس کی بقا کے لئے ہر گوشش کرنے کی توفیق ادھا فرمائے اور اس سیر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں گزل سے طبیعت نے کچھ وقت کا مزہ پایا کچھ درد کی دوا پائے کچھ درد لا دوا پائے السلام علیکم